ہمارے پاس بھی ضربے مثل مثال ہے اللہ آپ کو نبی اللہ عیوب جیسا صبر عطا کرے تو ویڈیو آخر تک دیکھیں گا میں آپ کے ساتھ شاکر نشبی آج آپ کو بتاتا ہوں نبی اللہ عیوب کی تاریخ اور ان کے روزے کی زیارت کرانے ہیں ان کا روزہ ہلا شہر میں ہیں ویڈیو آخر تک دیکھیں کس طرح ذرا اس طرح ہے کہ نبی اللہ عیوب جو ہے وہ اللہ کے سابرین نبی میں سے شمار ہوتے ہیں اور آپ کو یہ سابر لقب کیسے ملا کہا جاتا ہے جب نبی اللہ عیوب زیادہ تر عبادت اور شکر خدا بجالاتے تھے تو شیطان نے وحد اولا شریک سے کہا یا اللہ آپ نے ان کو اپنے نبی کو ساتھ بیٹے اور ساتھ بیٹیوں سے نواز آئے اتنی دیر سار زمین دی ہوئی ہے اتنا مال ملکیت دیا ہوا ہے تو کیوں کر کے یہ آپ کا شکر بجال نہیں لائے گا اب جب یہ شکر ابلیس نے یہ رب العالمین سے کہا تو اللہ نے جناب عیوب سے امتحان لیتے ہوئے آپ کے پاس ایک ہزار اونٹ تھے اور بکریاں تھیں اور وہ ساری ایک ہزار اونٹ اور بکریاں کسی دباؤں میں آگئی اور وہ سب ختم ہو چکی جب نبی اللہ عیوب کو پتہ چلا تو آپ نے کہا یہ چیزیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھی اور اللہ نے عدل سے وہ واپس لے لی اور اس کے بعد پھر شیطان نے جو اولاد کی شکوا کی ان کو ساتھ بیٹے ساتھ بیٹیاں ہیں کیوں کر کے یہ آپ کی عبادت نہ کریں اللہ نے یہ امتحان بھی لیا نبی اللہ عیوب سے کہ ساتھ بیٹے اور ساتھ بیٹیاں ایک شد کے نیجے آگئی اور سب وفات اور شہید ہو گئی تو اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا شکر الحمدللہ یہ رب العالمین کی چیزیں دی ہوئی تھی اور رب نے واپس لے لی اور اس کے بعد آپ کی زمین تھی وہ بھی ختم ہو چکی اور اس کے بعد پھر حبلیس نے جب ساری چیزیں ختم ہونے کے بعد رب العالمین کو کہا اگر ان کی صحت بھی ختم کی جائے تو پھر پتہ چلے کہ یہ عبادت کرتا ہے نہیں کیونکہ ان کو صحت ہے اللہ نے امتحان لیتے ہوئے نبی اللہ عیوب کو ایسی بیماری کا امتحان لیا کہ کہتے ہیں کہ آپ کو شہر سے نکال کے ایک شہر سے دور ایک کنارے پر رکھا گیا آپ کی بیوی جس کا نام رحمہ تھی وہ آپ کے ساتھ تھی یہاں پر وہ تنگی ہو گئی کہ آپ لوگوں کے در گھر میں جا کے کام کرتی جو حصہ ملتا گریموں میں تک سی اور آگا آدھا حصہ نبی اللہ عیوب پہ خرچ کرتی وہ صالحہ بی بی تھی بہت زیادہ ان کا قرآن میں ذکر ہے تفسیر میں بھی ان کا روایات میں بھی ذکر ہے نبی بیغمبر اکرم نے بھی نبی اللہ عیوب کا ذکر کیا ہے کافی روایات میں تو اس کے بعد اللہ نے ہٹھارہ سال تک نبی اللہ عیوب کا امتحان لیا اور اسی حالت میں جس طرح وہ پہلے تھا مگر جنابیں جو ہے عیوب کی بی بی ایک مردہ انہوں نے یہ کہنا کہا اے اللہ کے نبی کیوں کر کے آپ خدا سے دعا نہیں کہتے کہ اس مرد سے آپ کو شفا دی تو نبی اللہ عیوب نے کہا اے میری زوجہ اللہ نے ہمیں خوشی کے ایام کتنے دکھا ہے اس نے کہا اسی سال تو اس نے کہا یہ اٹھارہ سال اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے جب تک اسی سال اس بیماری کو نہیں ہو جاتے ہیں تب تک میں اس بیماری کی شفا کی دعا نہیں مانگو گا اور یہاں کر کے کہ آپ کے دوست جو ملنے آتے تھے ان میں سے دو رہے گئے تھے ایک یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا کہ شاید حضرت اللہ کے نبی نے کوئی خطا کی ہو کوئی گناہ کیا ہو جس کی وجہ سے یہ عذاب ہے حضرت ایوب پر نعوذ باللہ ہماری زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے کسی کو مریض پاتے ہوئے کسی کو اس طرح کا بیماری میں مبتلا ہوتے ہوئے یا خدا کے امتحان میں مبتلا ہوتے ہوئے کسی شریف کے اوپر یہ تومت لگا دیتے ہیں خدا نے عذاب ڈالا ہے ایسا نہیں ہوتا قدارہ اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو سمجھ لیا کریں خدا ان سے امتحان لے رہے ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ان کو سزا دیتا ہے سزا گناہ گاروں کے لیے اپنے بندوں کے لیے خدا کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے اور رب العالمین کے امتحان میں جو پاس ہو جاتا ہے پھر نبی اللہ ایوب کی طرح اور نبیوں اور اولیہوں کی رہوں کی طرح وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا امام حسین کا کربلا میں وہ صبر کرنا اور پھر کس طرح اللہ نے عزت بخشی امام حسین علیہ السلام کو جہاں میں جہاں جہاں پر مسلمان ہیں یا حسین یا حسین کرتے رہتے ہیں نبی اللہ ایوب اس کے باوجود اللہ کی عبادت کرتا رہا پھر کچھ اس طرح واقعہ ہوا کہ کہتے ہیں نبی اللہ ایوب نے دعا مانگی اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے تیرے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما اللہ نے دعا قبول کی کہا جاتا ہے دعا میں پھر بھی نبی اللہ ایوب نے یہ جملہ نہیں کہا اللہ سے کہ مجھے شفا آتا کر یا مجھے تنگ دستی ہے یہ جملہ ضرور کہا اے اللہ اب شیطان مجھے عذیت دے رہے کوئی ایسا وقت آیا تھا کہ نبی اللہ ایوب کی بیوی کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ تم کچھ بال دے دو کچھ روایت یا واقعات میں اس طرح ملتے ہیں اور کچھ میں آیا کہ وہ شیطان ان کی بیویو کہتا ہے کہ میں جو ہے طبیب اور حکیم ہوں تیرے شوہر کا جو ہے علاج کر سکتا ہوں بشرت یہ ہے کہ تم یہ شراب ان کو پلاو یا اس طرح کچھ جب یہ بات حضرت ایوب کو پتا چلی تو اللہ سے پھر استغاثہ کر کے ارحم الرحمن کا جملہ پڑا اور خدا سے دعا طلب کی اب یہ داریک دعا نہیں کی کہ مجھے اس مرض سے شفا دو کیونکہ آپ چاہتے کہ جس طرح میں نے اچھائی کے دن اسی سال دیکھے تو اس طرح مصیبت کے بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد شفا کروں گا مگر اللہ نے اٹھارہ سال کے بعد دعا کی اور آپ کو حکم آیا کہ اے ایوب اللہ کے سابر نبی اپنے جو ہے پاؤں زمین پہ مارو آپ نے ایک پاؤں زمین پہ مارا ایک جگہ سے میٹھا پانی نکلا پینے کا اور دوسری جگہ پہ زمین پہ پاؤں مارا ٹھنڈا پانی نکلا نہانے سے نہانے سے آپ کی جو ہے جو باہر کی جسمانی بیماریاں قتم ہوئی پانی پینے سے آپ کا وہ جو ہے اندرونی کی بیماری پوری ہوئی چلتے ہیں مزار پہ اندر یہاں پر خوبصورت جو ہے پانی کی سبیل بھی لگی ہوئی ہیں خرمی شدت بہت زیادہ ہے موبائل بند ہو چکی دوبارہ سٹارٹ کر کے میں نے ٹھنڈے پانی سے موبائل کو دویا پھر چلی ہے تو نبی اللہ یوب کی مزار کی ہم زیارت کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اسلام علیہ وآسفہ اسلام علیہ وآسفہ اسلام علیہ انصار وآخ اسلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد چلتے ہیں آپ کو زیارت کرتے ہیں نبی اللہ یوب کی قبر کی اور یہ قبر آپ کے سامنے ہیں یہ اللہ کے وہ سابرین نبی ہیں کہ جس کی قبر آپ زیارت کر رہے ہیں سلام کریں سر جکا کر جس بہن کے سر پہ دوپٹا نہیں وہ ضرور لے لیں یہ اللہ کے وہ سابر نبی ہیں جن کو اللہ نے سابرین کے لقب سے نوازہ ہے اور ضرب مثل ہمارے پاس مثال پیش کی جاتی ہیں اللہ آپ کو نبی اللہ ایوب جیسا صبر عطا کرے تو یہ قبر متحر ہے نبی اللہ ایوب کی اور اس مرکت پہ اس روزے پر آپ سب کے لئے دعا گو ہوں کہ رب العالمین آپ کو عزتوں سے نوازے آپ نے دیکھ لیا کسے میں سن لیا کہ کبھی کبھی کسی انسان یا خدا کے پیاری کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت ہر وقت عذاب نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی وہ مصیبت رحمت کی طرف بھی لے کے جاتی ہے رب العالمین کا امتحان بھی ہوتا ہے جس طرح نبی اللہ عیوب نے امتحان رب العالمین پہ پورے اترے اور کامیات کی حاصل کی وہ اللہ نے پھر آپ کو سابرین کے لقب سے نوازا ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے مومنین آپ نے دیکھ لوگوں دیکھے ہوں گے اگر کسی مومن کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کا عذاب اس کے اوپر یا بیماری ایسے نہیں ہوتا اللہ کا امتحان بھی ہوتا ہے میں دعا گوں اللہ پاک آپ کو ہر امتحان میں کامیاب عطا کرے اور منزل عطا کرے اور آپ کے سامنے سب سے بڑا مثال مولا حسین علیہ السلام کی ہے کہ کس طرح کائنات میں جس طرح مولا حسین نے صبر کیا ہے اور مولا سجاد علیہ السلام نے کائنات میں کوئی ایسی ہزتیاں نہیں ہے جو اس طرح کا صبر کر سکے اللہ نے ان کو صبر عطا کیا اور پھر وہ عزت عطا کی کہ پوری دنیا دیکھیں ہر زبان پہ یا حسین اور کربلا کی جو ہیں صدایں بلند ہیں نبی اللہ کا ایوب کا روزہ ہے میں نے جہا آپ کو زیارت کروانے کیلئے ہلا شہر میں عراق میں نجف و شرف اور کربلا کے درمیان جو سٹی ہے یہاں پہ بہت سارے نبی ہیں ذلکفل نبی بھی یہاں حضرت ابراہیم کا مقام ہے نمرون دے جب آگ میں جلانا چاہے وہ ویڈیو کے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بہت جل میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا بوں لبائکہ حسین لبائکہ عمیر المومین لبائکہ نبی اللہ ایوب خوبصورت زیارت نبی اللہ ایوب کی اور یہ حلہ شہر میں واقع ہے ابھی تک تو آپ نے قصے سنیں واقعات سنیں مگر قبر کی کسی نے زیارت کروائی ہو اگر پہلی مرتبہ دیکھی ہو تو مجھے دعا دیجی گا ایک مرتبہ پھر آپ کو قبر دکھانے جا رہا ہوں جو بھی دعا آپ نے کرنی ہو نبی اللہ ایوب کے صدقے میں اللہ آپ کو صبر عطا کرے آپ کی مشکلات آسان کرے آپ سب کو یہ قبر کی زیارت نصیب کرے اور یہ زیارت جو کرنے آیا ہوں جس کی طرف سے کرنے آیا ہوں ایک بچی ہے ان کی طرف سے دعا کرنے آیا ہوں ملائکہ جس کا نام ہے ان کی طرف سے یہ بس اور لنگر و نیاز کا احتمام کیا گیا ہے اور اللہ ان کو شفایت آتا کرے جن کا نام ملائکہ ہے آپ بھی الہی آمین کہیں نبی اللہ ایوب کے صدقے اس کے صبر کے صدقے میں اور میری امہ جو ان کو فالج کا ٹک ہوا ہے ان کے لئے جملہ مومنین و مومنات جنہوں نے مجھے کہا ہے اور ان سے پائی رنزیب بائی اور جس جس نے بھی مجھے کہا ہے مرک حیدر اور جمع مومنین و مومنات جو کامنٹس کر کے کہیں آپ سب کے لئے دعا نبی اللہ ہی اکی قبر پہ اللہ آپ کو اس قبر کی زیارت نصیب کرے آپ کے گروں میں جو مشکلات میں احسان کرے جو مومنین ہمارے ساتھ آئیں یا جنہوں نے تعاون کیا ہے ان کے لئے بہت ساری دعائیں وہ جنہوں نے ہمارے پر ذمہ لگے ان کے لئے بہت ساری دعائیں لبائے کے حسین لبائے کے ایر المومنین یقین انہ آپ کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ اس ویڈیو کا میں بند کروں اتنی خوبصورت زیارت شاید یہ آج سے پہلے کسی نے آپ کو دکھائی ہو آخر میں ایک بات پتہ نہ چاہوں گا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلکل حقیقت ہے جنابِ ابراہیم کی اولاد میں سے جنابِ اسحاق جنابِ اسحاق کی اولاد میں سے اس طرح انبیاء کرام حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور نبی اللہ عیوب یاکوب بہت سارے انبیاء اکرام جناب ابراہیم سے جنابِ اسحاق سے تمام انبیاء ان سے آئے اور جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ صرف جنابِ اسماعیل سے آئے تمام انبیاء اکرام جنابِ اسحاق سے آئے اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ جنابِ اسماعیل سے ابراہیم تک موجتا ہے یہ بھی اللہ کی بڑی شرف ہے ہمارے رسول خاتم نبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ جناب اسماعیل کے شجرے سے جناب ابراہیم سے آپ کا شجرہ ملتا ہے میں آپ کے ساتھ شاکر نشبی اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے سسکرائب کیجئے گا لبے کیا اسے ہیں ستہ جا دھا نسے یاللہ ستہ جا دھا نسے یاللہ ستہ کے ان gibیان جو مومان مریض ہے ملائکہ یاللہ 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 اللہ ہی آمین 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 موسیقی